بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اس وقت اسٹیبلشمنٹ انتہائی نشانے پہ ہے میں آپ کو تین دن سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سٹریٹیجی بنا لی ہے یہ جارہانہ حکمت عملی اپنائیں گے جارہانہ بیانیاں ہوگا اور اب کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا مسلم علیک نون یہ سمجھتی تھی کہ جو اس سے پہلے ان کا بیانیاں تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بہت زیادہ بکرا تھا وہ بیانیاں انہوں نے چھوڑا اور وہ عمران خان نے وہ بیانیاں اپنا لیا اور اس کے بعد اس کو ایک شہرت ملی اس کے ووڈ بینک میں اضافہ ہوا یہ کیا علمیہ ہے کہ جو بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپناتا ہے اس کی ووڈ بینک میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ بڑا انتہائی اہم اور بڑا ہی سنگین ایک اینگل ایسکو پر میں آپ سے بات کروں گا لیکن خبریں بے تھاشا ہیں اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ دوست مزاری کی ٹویٹ جب میں نے دیکھی تو میری کامپیں ٹانگ گئیں اور میں نے اس کو چار دفعہ دیکھا اور میں نے کہا یہ واقعی یہ کیا لکھ دیا بھائی یہ کیا لکھ دیا آپ نے میں آپ کو سنا دیتا ہوں دوست مزاری صاحب اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں آئینی عہدوں کو طلب کرنے کا روا چل نکلا ہے پہلے غلط فیصلے کرتے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں غلط فیصلے آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے پھر غلط فیصلوں کے زد میں آنے والے اپنی فیملیز کے چہیتوں کو ریلیف دینے کے لیے مزید غلط فیصلے کرتے ہیں یہ ان غلط فیصلوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ کل ہوا ہے آئین کو منسوخ یہ جو آگے بات کر رہے ہیں یہ بہت ہی ایک طرح سے میں سمجھتوں کہ چمار مار دی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ توہین عدالت نہیں لیکن توہین عدالت کے درجوں کیس میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ایک طرح سے انہوں نے کہا جاؤ تو سی جو کر سکتے ہو سی کر لو اسی بھی جو کر سکتے ہو سی کریں اسی کریں گے یہ سٹیٹیجی اس وقت چل نکلی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ آئین کو منسوخ کر کے فل کوٹ بینچ بنا کر خود اپنی پسند کا نیا آئین لکھ لیں یعنی اپنی پسند کا نیا آئین لکھ لیں یہ روز روز کا تماشا بند کریں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کہہ رہے ہیں جن کو طلب کیا گیا تھا اور جو نہیں گئے تھے اور ان کی جگہ پیرفان قادر ان کے وکیل پیش ہوئے تھے صرف یہ ہی نہیں دراصل عدالتوں نے اس سے پہلے بھی جب رات کو بارہ بجے دالتے ہیں کیوں کھولی عمران خان نے ایک بیانیاں بنایا تو عدالتیں اس وقت پریشر میں آگئیں چیف جسٹس عطا بندیال نے کئی دفعہ اس چیز کا شکوا کیا کہ ہمیں برا بلا کہا جا رہا ہے یہی ایمپریشن جاتا ہے جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اس کو پریشر کہا جاتا ہے بہرحال جب یہ بیانیاں بنا تھا کہ بارہ بجے دالتے ہیں کیوں کھولی اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے اور مسلم اگنون اس کو بڑی کینلی ابزرف کر رہی ہے ایک بیان مولانا فضل الرمان کا آپ کو یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے کل کہا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں جو ہدایت دے رہے ہیں اس کو فالو کرو ورنہ بہران پیدا کر دیں گے یہ بہران کون پیدا کر رہا ہے یہ بہران سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پیدا کر رہی ہے یا یہ بہران اس ملک کی لیگل اسٹیبلشمنٹ پیدا کر رہی ہے یہ ایک الگ سوال ہے بہرحال ہر ایک کا میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا روب ہوتا ہے دب دبا ہوتا ہے وقار عزت ہر چیز ہوتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی عزت سر حاضر اس کے اوپر بھی میں آپ کو بڑی انتہائی اہم بات بتاؤں گا کہ اس وقت گراؤنڈز کے اوپر کیا سنگین صورتی آرہا ہے بہرحال ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسلام علیکم لیگل اسٹیبلشمنٹ جناب یہ سلوٹ ہے لیکن جب کوئی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنی عزت اپنا مقام اپنا مرتبہ ہر چیز کھو بیٹھتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہ صحیح نہیں ہے اس طرح نہیں ہو سکتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ اس ملک کی سالمیت جس طرح اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی سالمیت کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ضروری ہے اسی طریقے سے بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہوں گا کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے اس ملک کی فوج اس ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے اسی طرح اس ملک کی عدالتیں اور عدالتیں بھی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ اس ملک کی سالمیت کے زامن ہیں ان کے فیصلے ایک سیکنڈ کے اندر دو دشمنوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں ان کے فیصلے کسی بھی بڑے سے بڑے بہران کو جنم بھی دے سکتے ہیں اور بہران کو ختم بھی کر سکتے ہیں ان کی ریپوٹیشن کے اوپر اگر اٹیک ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوگا لیکن جو اٹیک کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں ہے جب آئین کے اندر لکھا ہوئے کہ آپ کسی بھی صورت آئینی معاملات پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے پارلیمنٹ اس ملک کی سب سے سپریم ادار ہے تو کیوں آپ بہانے بہانے سے آکے ٹانگیں اڑا رہے ہیں اور ایک سے ایک بہران پیدا کر رہے ہیں بہرحال سوشل میڈیا کا خوف اس ملک کے اندر ہر ایک کے اوپر ہے اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہاں پر فیصلے اور حکمت عملیاں پریشرز پہ سوشل میڈیا کے پریشر پہ بڑھنے ہیں کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت پبلک اپینین بنانے میں ایک لیڈنگ کردار اداکار ہے بہرحال بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں چودی چھجات صاحب نے استیفہ مانگ لیا استیفہ بھی کس کا مانگا ہے وہ نے کہا ہے جی عطا بندیال صاحب جسٹس اجازہ جنہی چیف جسٹس عطا بندیال صاحب جسٹس اجازہ احسن جسٹس مونی بختر متنازع ہو چکے ہیں اس لیے وہ اپنا استیفہ پیش کر دیں اس کے ساتھ ہی نون لی کا سوشل میڈیا جو ہے اس نے ایک طرح سے اپنے اروج پی ہے میں ہی کہتا ہوں کہ جس لیے تھوکے رکھ دیئے سب کو وہ کیوں کیونکہ ہر ایک شخص کے موں سے نکلنے والے الفاظ زہریلے ہیں اور وہ زہریلے الفاظ وائرل ہو رہے ہیں لوگ وائرل کر رہے ہیں جس طرح دوست مزاری کی ٹویٹ لاکھوں لوگوں کو ایک منٹ کے اندر وائرل ہو گئی اس طرح ان کی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اور جب کسی کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت حکومت کر رہا ہے ہم نے دیکھا تھا جب انواز شریف نے کرداروں کو بے نکاب کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت بھی ان کی جو مقبولیت ہے وہ ایک عروج پہ پہنچ گئی تھی بہرحال عوام میں دیکھیں عوام میں گصہ کیا بھل ایک پہلے میں آپ کو اور بتا دوں کہ پنجاب کی کابینہ سولہ رکنی کابینہ حلف اٹھا لی ہوگا میں تھوڑا سا باہر ہوں لیکن بہرحال مجھے خبر آ گئی ہے کہ حلف سولہ بندے اٹھا رہے ہیں اور یہ بھی اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی توہینی عدالت ہے لیکن کیونکہ عدالت نے کہا تھا ہم وزیر لگائیں گے آپ نے پیر کے روز جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کریں ہم فل کورٹ کے لیے درخواست دیں گے کل فل کورٹ کے لیے اتحادی حکومت درخواست دینے جاری ہے دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوگا لیکن عوام یہ سمجھتی ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلکہ وہ واقعہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بہت ہی اہم واقعہ ہے اب اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کا سسٹم اس ملک کا سسٹم اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے اور سسٹم ٹھیک نہیں ہے اس سسٹم کی وجہ سے ہمیں سارے کے سارے زلالت کاٹنی پڑ رہی ہے ہمارا جو اس وقت جو حال ہے ہمارے ملک کا حال ہے وہ اس سسٹم کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ سیاستدان تو کٹ پتلی ہیں کبھی عمران خان کو کٹ پتلی بنا لی جاتا ہے کبھی شریف برادران کو کٹ پتلی بنا لی جاتا ہے کبھی کسی اور کو کٹ پتلی بنا لی جاتا ہے اور اس ملک کے اندر کٹ پتلی بننے کے لیے ہر کوئی تیار ہے اور صرف حکومت کرنے کے لیے لیکن جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نئی جناب میری ذمہ داری ہے تو اختیارات بھی میرے پاس ہونے چاہیے لیکن جو لانے والے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نئی اس طرح نہیں ہوگا اگر ہمارے کندے پہ بیٹھ کے آوگے تو اختیارات جو ہیں وہ پھر ہمارے پاس ہی رہیں گے باللہ اس وقت ملک کے اندر ایک عجیب صورتیال چل رہی ہے نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ محفوظ ہے نہ لیگل اسٹیبلشمنٹ محفوظ ہے نہ ہی کوئی ادارے محفوظ ہیں ایک دوسروں کو کھل ہم کھلہ گالیاں دی جاری ہیں اور اب تو ایک طرح سے نافرمانی کی نافرمانی ہی کہیں گے ہم اس کو کہ نافرمانی کی ایک تحریک چل پڑی ہے دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا بہرحال بہت جلد آوں گا انشاءاللہ جتنی کرمہ گرمی چل رہی ہے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے جاز دیجئے اللہ حافظ